السلام علیکم ورسو امیدہ سب لوگ خیرہ وفید ہوں گے تو آج پھر میں اپنے قدام پہ موجود ہوں اور آج آپ لوگوں کو ایک نئی سی چیز دکھاتے کیونکہ میں ابھی ابھی آیا ہوں قدام پہ تو میں نے دیکھا ایک چیز وہ جو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اور ہم لوگ اس کو کیا کریں گے اور کیونکہ وہ بھی پرواز نہیں کر سکتے صحیح سے تو ہم لوگ ان کو اٹھا کے تو اپنے جو توتے والے جو کیج ہے اس میں ڈال دیں گے ان کو تاکہ وہ وہاں پہ سروائیو کر سکے یا دانے بغیرہ وہاں سے کھا لے اور پانی بغیرہ پی لے گا تو وہاں پہ وہ رہے گا انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کب تک رہتا ہے اور جب صحیح پرواز کر جائے گا تو دیکھتے ہیں اگر وہ توتوں کے ساتھ یہ دوسرے ایک نئے کیج میں اگر وہ سروائیو کر پائے دانہ کھانے شروع کر دے تو ٹھیک ہے نہیں کھائے گا تو پھر اس کو ہم لوگ اڑا دیں گے کیونکہ ہم لوگ اس کی ہر روز جان اس کی جو پوٹ آئی یعنی کہ جس کو میدہ کہتے ہیں ہم لوگ چیک کریں گے کیا اس نے فیڈ کھائی ہے یا نہیں کھائی نہیں کھائی تو ہم لوگ اس کو آزاد کر دیں گے آئے گا دہن ہم لوگ اس کو اپنے کیجز میں جو بند کر کے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا الحمدللہ جی وہ چڑیا کا بچہ جو ہم لوگ بتا رہے تھے اگلے دن پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ چڑیا کے بچے جو وہ نکر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک بچہ جو الحمدللہ وہ اڑکے اپنے گونسلے سے تو جو وہ باہر نکلایا یہ دیکھیں کتنا پیارا اور کیوٹ سا بچہ ہی ہے بلکل پاس بیٹھا ہوا اور صحیح اچھا سا جب وہ ویو دے رہی ہے یہ وہ والا چڑیا کا بچہ جو اگلے دن ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھے گونسلے میں سے تو یہ بھی جو اڑکے باہر آگیا تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا ہے یہ دیکھیں اس کو پکڑتے ہیں اس کو پکڑ کے تو ہم لوگ جو نا وہ جو توتے کا جو کیج ہے ان میں ڈال دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سروائیو کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ ابھی یہ پورا اڑ نہیں سکتا ہے تو اس کو ہم لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے اس میں ڈال دی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا یا توتے ڈرتے ہیں اس سے یا نہیں ڈرتے ہیں یہ فیڈ بغیرہ بھی جو وہ کھاتا رہے گا اور پانی بھی پیتا رہے گا یہ چارہ ڈالتے ہیں ان کو پھر اس کے بعد توتے جو وہ نیچے آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ جو وہ کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں یا مارتے ہیں یا کیا ابھی وہ اس جگہ پہ دیکھیں بیٹھ گیا جا گیا اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارا اقاب جو ہے یہ بھی الحمدللہ بڑے مزے سے جو ہے وہ بیٹھا ہوئے اوپر اور فیڈ بگیرا جو ہے اس کی یہ پڑی ہے ادھر پانی جو ہے اس نے ختم کر دیا ہوا ہے فیڈ بھی جو ابھی خالی ہے ختم ہے ابھی اس کو ساف سف کرتے ہیں ڈبے کو اور اس کو فیڈ ڈال دیتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے بڑے مزے کے ساتھ دیکھیں یہ پریاں وہ آپ نے کھولنا شروع کر دیتا بہت زیادہ ڈینجریس اس کی آنکھیں ہیں ڈر رکھتا ہے اس سے دیکھنے میں تو بہت سے دوسرا بچہ دیکھا تو وہ بھی یہ بیٹھا ہوا ادھر یعنی کہ گونسلے میں سے جب وہ تینوں کے تینوں بچے جو شاید نکل گیا ہے دو ہمیں تو نظر آئے تیسرا بھی تک نظر نہیں آیا اس کو بھی پکڑتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس میں جو توتو کے جو کیج ہے اس میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس دانہ موجود ہے تو وہاں پہ وہ کھاتے رہیں گے الحمدللہ آرام سے سو اس طرح یہ دو اس کے اندر ہو گئے اب یہ ادھر ہی دانہ وگرہ کھائیں گے اور توتو کے ساتھ جانے وہ رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس طرح یہ باہر اگر رہیں گے تو مادیو آئے گی تو صحیح لیکن پتہ نہیں ان کو دانہ فیڈ کروا سکے گی یا نہیں تو ہم لوگیں ان کو اس میں ڈال دیتے ہیں خرگوشو کے جو کیج ہے اس میں سے ہم لوگوں نے صفائی کر دی اور یہ دیکھیں ہم لوگ نے ان کو یہاں پہ بند کیا تھا سب کو تو اس جگہ سے انہوں نے پہلے کھولا تھا ترپال کو اس کو فلیکس کو تو ہم لوگوں نے سامنے ٹائر رکھ دی تھی ابھی دیکھیں ان کے کام سارے کے سارے جو وہ وہاں ہی پہ کٹھے ہو گئے تاکہ باہر نکل جائیں یہاں سے سو اس لئے ہم لوگ نے ان کو یہاں پہ بند کیا وہ ابھی آج میرے خیال میں یہاں پہ نیچے جالی لاکے لگا دیتے ہیں تاکہ یہ باہر نہ نکلیں اور پانی وغیرہ بھی جو ہے وہ میں نے چینج کر دیا دوسرے دون ڈبوں میں صفائی وغیرہ ہو گئی الحمدللہ اب ان کو ڈالتے ہیں چارہ سوڑا جو کو آگئے تو الحمدللہ سارے کے سارے دیکھیں اکٹھے ہو گئے اب دیکھیں کس طریقے سے سپیڈ سے یہ کھائیں گے چاہتے ہیں ہر لوگ کی طرح آدھے توڑا میں نے پھر دوبارہ سے ڈال دیا چارہ اور آپ باقی کا چارہ رکھتے ہیں اندر اور شام کو وہ بھی ڈال دیں گے ویوردہ وہ جو چھڑیا کے بچے نیچے نکلے ہوئے تھا میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ دیکھیں ابھی میں نے ان کو اٹھا کے تو اس کریٹ کے اوپر رکھ دیا اس فریم کے اوپر رکھ دیا اور ان کی جو پیرنٹہ وہ آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں وہ وہاں سے اڑا اور نیچے جا کے گر گیا کیونکہ اتنی ان کی پرواز نہیں ہے تو مادی جو جو اس کے پیرنٹہ ان میں سے ایک جو وہ آ رہی ہے بار بار اس کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اڑ کے تو کسی دوسری سیڈ چلی جائے لیکن اڑ نہیں پا رہے ہیں ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ والا ہول جو ہے وہ دیکھیں اس میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس ہول کے ذریعے جنہوں وہ اس کو لے کے جانا چاہ رہی ہے لیکن وہ جا نہیں پا رہے ہیں اڑ نہیں رہے وہ کیونکہ ان کے پرواز اتنی نہیں آگی یہ دیکھیں یہ نیچے ابھی وہ فریم کے اوپر جا کے بیٹھ گی ان کو وہ وہاں سے اڑا کے تو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ اڑ کے اوپر چلے جائے میرا نہیں خیال کہ یہ اڑ سکیں گے سو ان کو اٹھا کے تو ابھی توتو کا جو کیج ہے اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ وہاں پہ دانے وغیرہ کھالیں اور پانی وغیرہ پیتے رہیں گے تو میں بھی کہ وہاں پہ سروائیو کر سکیں اگر کر سکیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے تاکہ وہ فیڈ ان کو آکے تو کھلاتی رہے گی تو اس طرح ان کا کرنا پڑے گا اٹھوٹے بگرہ جو ان کو ڈالتے ہیں فیڈ سب سے پہلے ان کی جو پرانی والی فیڈ ہے یہ دیکھیں پڑی ہوئے باقی تو یہ ڈال دیتے ہیں کبوتروں کو اور ان کے لئے نیا جو دانا وہ ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ تو اٹھوٹوں کو جو ہے وہ نئی ڈال دیتے ہیں دوبارہ ادھر تاکہ یہ جو ہے اس میں سے باجرہ چاول وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو فسل کی تو وہ کھاتے رہیں گے باقی جو وہ ہم لوگ نے ڈال دیے ان کو کبوتروں کو تو یہ ڈال دیا ہم لوگ نے توٹوں کو دانا اور ابھی ان کا پانی چین کرتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ پانی بھی جو وہ گھنڈا ہو چکا ہے رات کا اسی طرح کال کا پڑا ہوئے تو اب یہ کھائیں گے انشاءاللہ چارہ جو وہ میں نے تھوڑا تھوڑا ڈال دیا تھا اب کبوتروں کو ڈال دیا دانا تو دیکھتے ہیں کہ وہ آکے کھاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں آہ 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 سو کبوتروں کو بھی ڈال دیا دانا اب کھمرے بھی آکے بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ اور بٹیرے بھی آگئے ایک یہ بٹیرہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی ادھر کرتے ہیں تاکہ یہ بھی جا کے کھالے وہاں سے تو یہ جو چڑیا کا بچے ہے ایک یہ والا اور ایک یہ والا ان دونوں کو جو وہ میں نے پنجرے میں باندھ دیئے ہیں اب اس کا جو پنجرے کا دروازہ وہ میں نے اس طرح رسی کے ساتھ باندھ کے یہ دھاگا جو آپ کو بریق سال اندر آ رہا ہے اس کے ساتھ باندھ کے تو سائڈ میں وہ سائڈ لے کے چلا گیا ہوں وہ دیکھیں لمبا سا وہ سائڈ میں لے کے ہوں اس کو سو ابھی یہ چڑیا جو ہے وہ دیکھیں ادھر آکے گھوم رہی ہے اس میں اندر تو ابھی یہ اس سائڈ آئے گی وہاں سے جو رسی کو میں کھینچوں گا تو یہ پکڑی جائے گی الحمدللہ پھر ان تینوں کو جو وہ کٹھا رکھیں گے یہ والی ہے اس کا دروازہ دیکھیں میں نے اس طرح کھول دی ہے یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ داگا باندھ کے تو اس سائڈ میں لے کے جا رہا ہوں یہ جا رہا داگا اور چڑیا جو اوپر ہے سو میں ادھر آکے بیٹھ جاؤں گا ابھی وہ چڑیا اندر آتی ہے پنجرے میں کیج میں آئے گی تو میں یہاں سے داگا کھینچوں گا وہ اندر بند ہو جائے گی ابھی اس کے آگے دبا رکھ دیتے ہیں یہ کل بخص اکھا لے گی تو بیورسہ ٹائم ہو گیا سکریبے پانچ کا اور اکاب کو جو وہ ہم لوگ نے فیڈ کروا دی اب توتے کبوتر اور جو بٹیرے وغیرہ ان کو جو دانہ ڈالتے ہیں آج ہم نے الحمدللہ جو کھمرے کا ادھر پہلے کیج پڑا ہوتا تھا اس کو وہ یہاں سے اٹھا دیا اور اس کی جگہ پہ یہ جو کریٹ پڑے ہوئے ہیں کبوتروں کے یہ کبوتروں کے کریٹ آلہ دا جبکہ ہم لوگ نے ایک کریٹ جو وہ کھمرے کے لیے اوپر لگا دیا تو کھمرے جو وہ ہمارے اس جگہ اوپر رہا کریں گے تو کھمرے پہلے میں نے پکڑ کے بٹھائی تھا اوپر الحمدللہ وہ بلکل آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اڑتے نہیں ہیں باقی رہے توتے تو توتے جاؤں ان کے پاس بھی فیڈیو پڑی ابھی اور پانی وغیرہ بھی ہم لوگ نے چین کر دیا تو پانی بھی اس میں ہے الحمدللہ ساف ستھ رہا ہے اور فیڈ ہے ابھی ان کو تھوڑا سا اور چارہ بھی ڈالتے ہیں ان کو اور ابھی ان کو تھوڑا سا چارہ ڈالتے ہیں اس کے بعد ان کو اور تھوڑا سا فیڈ ڈال دیں گے تاکہ یہ آرام سے کھاتے رہیں گے خرگوش جو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ابھی چارے کا دیکھیں سارے کے سارے کٹھے ہو گئے میری آواز سن کے تو ان کے پاس پانی بھی موجود ہے دوسرے ڈبے میں پانی موجود ہے جبکہ دوسرے بچے جو ہیں وہ دیکھیں ادھر بیٹھے ہویا آگے کریٹ کے پاس اور الحمدللہ تیسری مادی جو ہے اس نے بھی بچے دے دیئے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس نے کونسے کریٹ میں بچے دیئے اور کتنے دیئے ہیں وہ ابھی تک نہیں پتا چل سکے گا دو چار دن کے بعد جب وہ نکلیں گے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس نے کتنے بچے دیئے تھے سو ہماری یہ والی مادی ہے اس نے بھی بچے دے دیئے الحمدللہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بچے کونسے کریٹ میں اس نے دیئے ہیں کچھ بچے جو وہ اس کریٹ میں چلے جاتے ہیں اندر وہ دیکھیں سامنے لیکن جو بچے دیئے ہیں وہ اس کریٹ میں دیئے اس نے اور یہ والا کریٹ یہ بھی کھالی پڑا ہوا ہے جبکہ جو چھوٹے بچے ہیں جو ادھر آ کے فیڈ اگرہ کرتے ہیں کھاتے ہیں چارہ اگرہ کھاتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں یہ اندر آ کے بیٹھ گئے ادھر آ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو ابھی میں یہ کریٹ اٹھاتا ہوں پھر دیکھئے گا نیچے سے کہ کتنے بچے نکلتے ہیں یقیناً دو تین بچے تو لازمی ہوں گے اس کے نیچے وہ دیکھیں اس طرح یہ اس کریٹ کے نیچے آ کے تو بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس طرح یہ دیکھیں جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ دوسرے کریٹ میں چلے جاتے ہیں اور آج مادی نے جو بچے دیئے ہیں وہ اس کریٹ میں دیئے ہوگا الحمدللہ جو اس میں سب سے پہلے اس نے بچے دیئے تھے ایک مادی نے اسی میں اس نے بچے دے دیئے باقی خرگوش ہیں خرگوش ہیں وہ سارے چارے کا انتظار کر رہے ہیں اب ان کو ڈالتے ہیں چارہ اور ان کا پانی جب وہ بھی چینج کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا گھاس بیرا جب وہ پڑا ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ تدیل کر دیں گے انشاءاللہ پانی بھی تو یہ دیکھیں سارے کے سارے الحمدللہ کٹھے ہو گئے میری آواز سنکے تو آج جو ہم لوگ نے ایک نیا ریبٹیک جو ایڈ کی ہے وہ یہ والا یہ جنگلی ٹائپ ہے بلکل سیم کلر جس طرح جس طرح جنگلی خرگوش کا ہوتا ہے اس طرح ہے یہ ہم لوگ نے آج جو ایک نیا ایڈ کیا تاکہ ہمارے جو جو وائٹ اور بلیک والے ہیں ان میں بریڈنگ جس طرح کی نکل رہے ہیں تو یہ کیے والا رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو براؤن کلر کے جو بچے وہ بھی نکلیں گے سو ای ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ بھی انشاءاللہ پسند آیا ہوگا اور کافی جنو ایکٹیب بھی الحمدللہ اور بہت موٹا ہے جو انہا میل دیا ہے یہ الحمدللہ بہت زبردست قسم کا جنو وہ بریڈنگ کروائے گا سو دیکھیں ابھی انگل کو پتا کہ اب چارہ ڈالیں تو سارے کے سارے جب وہ کثے ہوگے الحمدللہ حالانکہ ہم لوگ دن میں دو دوہ ان کو چارہ ڈالیں اور چارہ بھی تھوڑا نہیں ہے تو چارہ ہم لوگ زیادہ لے کے آتے ہیں اس لئے تاکہ یہ بھوکے نہیں رہیں موسیقی اس طرح ڈالیں تو چارہ اور ابھی ان کی جو حرکتیں ہیں جس طرح یہ کھاتے ہیں یا اسرارتیں ہوتی ہیں یا جو بچے نکلتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں سو کرگوچوں کو دیکھیں الحمدللہ سارے کے سارے جو آرام سے چارہ کھا رہے ہیں اور کچھ جو اس سائیڈ پر دیکھیں الحمدللہ جو ہم لوگ دو لے کے آئے تھے ایک جس طرح ہم نے دکھایا آپ کو پہلے کہ یہ براؤن والا اور ایک یہ وائٹ والی مادی جو آئیے سو الحمدللہ باقی بچے بھی جو وہ کھا رہے ہیں آرام سے چھوٹے بچے جو ابھی تاکہ اس کے اندر ہے کریٹ میں وہ دیکھیں وہ نکلا ہے تو اسی طرح آہستہ آہستہ وہ بھی سارے باہر آئیں گے انشاءاللہ ایک وہ دیکھیں کریٹ کے اندر سے باہر نکر رہے ہیں موسیقی موسیقی